اورنج لائن ٹرین کب چلے گی ایک اور تاریخ سامنے آگئی حکومت کا تیس جولائی تک اورنج ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان صوبائی وزیرے ٹرانسپورٹ جہاں زیب کچی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر اورنج لائن منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو لا جواب سرویس پر آہم کرنے والے افسران کا ایک اور کارنامہ پی آئی اے کے پانچ افسران جالی واؤجرز کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامیہ نے ایجنٹوں کو جاری فری ٹکٹوں کا ریکارڈ طلب کر لیا حکومت کی ادم دلچسپی قائدعظم لائبری سمیت تمام لائبریوں کو لا وارس چھوڑ دیا گیا لائبری سربراہ کی ادم تقرری سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشانہ اکبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھویں پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے اکاؤنٹ پر پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیپ پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا استفسار مسرور انور شریف پیملی کا ملازم ہے نیپ کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشانہ سے کوئی تعلق نہیں وکیل شہباز شریف کا جواب جسمانی ریمانڈ دینے کی نیپ کی استعداد مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جیڈیشل ریمانڈ پر کوٹ لگ پر جیل منتقل ٹی وی اخبار میز کرسی بستر برطن اور میٹریس بھی مل گیا شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جنہ اسپتال کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی موائنہ کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا سابق وزیراعلا کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں لکھا گیا ہے بی کلاس سہولیہ دینے کا بقاعدہ نوٹفیکیشن جاری موسیقی موسیقی احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش رکابتیں اور بیریرز ہٹانے کے لیے تھڑے مارے پولیس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنوں پر لاتھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ دھک کم پیل پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنوں کے نارے ماریہ مورنگزیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری پورم کارکنوں پر لاتھی چارج قابل مظمت ہے پولیس گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کرے عمران خان شہباز شریف کے بغض میں مبتلا ہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ ماریہ مورنگزیب کی گفتگو نون لیگ کے پورم مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پورم تھے پولیس نے اشتیار دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولیس نے غنڈا غردی کی انتہا کر دی نون لیگ کی خاتون وکیل کا انوکھا انداز غصے میں آستی نے چڑھا لی خبردار جو مجھے روکا لیڈی پولیس اہلکار سے میچ پڑ گیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کے مناظر لاتوں مکوں کے استعمال کے بعد دھکم پیل پولیس اہلکاروں کی بیچ پچاؤ کرانے کی کوشش دلچسپ پٹچ لاہور ڈیوز نے حاصل کر لی مظاہرین گلے پڑ گئے پولیس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایت کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کل سپریم پورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے غنڈا غردی کی سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کا رد عمل خاجہ برادران کے لیے جھٹکا کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیراگون کے اصل مالے خاجہ سعد اور خاجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیاد سوسائٹی کا اکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا کیسر امین بٹ کی سیشن کوٹ میں ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خاجہ برادران کے خلاف بادہ معاف گواہ بن گئے نیب کی درخواست پر کیسر امین بٹ کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منظور فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شور نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیب سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچوں وقت نماز ہوتی اور قرآن پڑھا جاتا ہے ایک ملزم سیاست دان تو تین دن میں ستائیس سپارے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھر سے منیو کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کا احتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا ڈی جی نیب شہزاد سلیم کال ہمرا میں دبنگ خطاب گورنر پنجاب ڈی جی نیب کی خدمات کے معطرف چوہدری سرور کہتے ہیں ڈی جی نیب شہزاد سلیم سیاست دان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیب کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی بھرائی اور ناکامی کی جڑھ ہے کامیابی تب ملے گی جب طاقتور کا پہلے کمزور کا احتساب بعد میں ہوگا کسان اتحاد کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب وزیراعلا پنجاب میں کاشتکاروں کے خود مسائل سنے بولے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا معافظہ ملے گا گننے کے کاشتکاروں کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے شگر ملز چلیں گی کسانوں کے جائز مطالبات حل ہوں گے مذاکرات کی کامیابی کے بعد ہو کر نیاز بیک سے دھرنا ختم کسان ٹریکٹر ٹرالیاں لے کر واپس گھروں کو لوٹ گئے ٹرافک کی روانی باحال چیمن کسان اتحاد چوہدری انور بولے حکومت نے تمام جائز مطالبات مان دیئے کاشتکاروں پر درج مقدمات ختم کرنے کی اکیندہانی کرائی کہیں احتجاج ختم تو کہیں جاری صبح سے رات ہو گئی نابینا افراد کی آواز حکومتی ایوانوں تک نہ پہنچی بنائی سے محروم افراد کا میٹرو ٹریک پر دھرنا جاری مستقل ملازمتیں دینے کا مطالبہ چیف جسٹس پاکستان ساکیب نصار کی زیر صدارت جیڈیشنل کمیشن کا اجھلاس جسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق روا ماہ 31 دسمبر کو ریٹارڈ ہوں گے ووٹ کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو 31 دسمبر کی ڈیڈلائن دے دی ووٹ اور ایڈریس کی تبدیلی کے لیے زیلائی الیکشن کمیشنر آفیس سے رجوع کرنے کی ہدایت ہائی کورٹ کے حکمات پر عمل درامت موڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں آپریشن کا دوسرا روز 101 اہاتھوں کی بسماری کا عمل مکمل 11 کنال آرازی با گزار کروالی مزدوروں نے ہتوڑوں کٹر اور بھاری مشینری سے آپریشن میں حصہ لیا کرپشن مقاو ملک بچاؤ نیب کے ذریعے تمام الحمرہ ہال میں تصاویری نمائش گورن پنجاب اور ڈی جی نیب نے افتتح کیا طلبہ کی کمال مہارت پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے نقصانات سے آگاہی ڈی اچ اے سٹیٹس ایجنٹس کی انتقابی موہم زور و شور سے جاری الخدمت گروپ کی جانب سے جی بلوک میں میٹنگ کا احتمام ریل سٹیٹ ڈیلرز نے امیدوار برائے صدر میاں تلت کی حمایت کا اعلان کر دیا اور فنکار سپورٹ موہم کے تحت حکومت کا احسن اقدام پنجاب حکومت کا پنجابی کمپلیکس میں فری ڈیسپنسری قائم کرنے کا اعلان صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پیاز الحسن چوہان گیانہ دسمبر کو پلاک میں ڈیسپنسری کا افتتح کریں گے